اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید اب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالی کی پناہ میں افیت سے ہوں گے ناظرین آج سیاست سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاست کے ہی گاؤں ہیں جو انیس سو کتر میں لگے تھے میں بات کروں سن ہے مشرقی پاکستان کے اور اس کے بعد سولہ دسمبر کو ہی آرمی ببلک سکول کا ایک واقعہ رنماؤ پیدس میں بچوں کو خون میں نحنا دیا جاتا ہے ناظرین بات کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں انیس سو اکتر کا سانحہ پرانے لوگ جن کے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ رنماؤ ہوا وہ تو جانتے ہیں نئی جنریشن کو شاید اس بارے میں آگاہی نہیں دی جاتی کہ ہم کس قدر ایک زلط ہمیش قصد سے دو چار ہوئے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان کو دو لخت کر دیا گیا تھا آپ کسی چینل میں سوشل میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو اس حوالے سے شانس ہی کوئی اس پہ ذکر کرتا ہوگا اپنی شکست کو لے کر اپنی ندامت کا شاید کوئی بھی ذکر نہیں کرتا اپنی شکست کے اس زلطہ میں شکست کی شاید کوئی بھی ذکر کرنا پسند نہیں کرتا نہ ہی نئی قوم نئی جو ہماری اس وقت جنریشن ہے اس کو بتایا جاتا ہے ایک آدھ کوئی کالن کسی نے لکھا ہوگا ہو سکتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ کسی نے بھولے بستے یاد کر لیا ہو مگر یہ اتنا بڑا گاؤ ہے کہ اس کو بلائے نہیں بلائے جا سکتا یہ ساسدانوں کی جنگ تھی الیکشن ہی کا محول تھا جیسا کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں جس محول سے آج ہم گزر رہے ہیں ایسا ہی ایسا ہی بلکل ایک محول اکتر میں بنایا گیا تھا الیکشن ہوئے تھے ایک طرف مجیبو رحمان تھے مشرقی پاکستان سے اور مغربی پاکستان سے بھٹو صاحب اب یہ اس وقت تو ایک کمبائن پاکستان تھا نا جیب مگر ایک مشرقی تھا اور دوسرا مغربی تھا اس میں الیکشن ہوتے ہیں اکثریت ہوتی ہے شیخ مجیبو رحمان صاحب کی دوسرے نمبر پر بھٹو صاحب ہوتے ہیں اب بھٹو صاحب چونکہ پیپلز پارٹی کا پہلا الیکشن تھا وہ ہر حال میں چاہتے تھے کہ میں ان کا خواب تھا پاکستان کا وزیراعظم بنو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے انہوں نے ایک نئی اختران نکالی کہ مجیبو رحمان صاحب کو بولا گیا کہ آپ جو ہیں آپ کو الیکشن بنگالیوں نے زیادہ ووٹ دے کر جتا ہے اور مجھے پنجاب سے اکثریت حاصل ہے گویا تمہارے ووٹ بنگالیوں نے زیادہ دیئے اس لئے تم ادھر کے وزیراعظم اور میں ادھر کا وزیراعظم کون بولتا ہے اخباروں کی وہ ہیڈنگز جس میں لکھا ہوا تھا بڑی بڑی ہیڈنگز کے ساتھ ادھر تم ادھر ہاں بس یہی اقتدار کی جنگ ہے جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا یہاں پر جو اس وقت ہے جنرل عیوب خان جو ہیں مارشل آہ کا ان کا دور ختم ہوا جو ایک صدارتی نظام میں بدل دیا گیا تھا صدر عیوب فیڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان ان کے خلاف مظاہر ہوئے بھٹو صاحب نے مین رول پلے کیا جو ڈیڈ بولتے تھے جنرل عیوب خان کو اور پھر انہی کے خلاف تحریک کے حصہ بن گئے ان کی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھ چکے تھے تو پیپلز پارٹی کو وہ لانا چاہتے تھے اور پھر جناب عیوب خان صاحب نے جاتے جاتے یا یا خان جنرل جو تھے ان کے حوالے اقتدار کیا مارشل آہ لگا مارشل آہ لگنے کے بعد مشر کی پاکستان میں اور زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے پہلے اسی تحریک ایک چلی ہوئی تھی جو سر اٹھاتے اٹھاتے ایک دماغے کی صورت میں پھٹ پڑی اس تحریک مکتی بہانی کی تحریک تھی جس کی برپور قسم کی جو ہے وہ ہمارے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے بھی برپور اس کی مدد کی یہ مودی صاحب خود فرماتے ہیں کہ جناب اس مکتی بہانی کی تحریک جو چل رہی تھی مشغی پاکستان میں مشغی پاکستان بننے کا حصے میں میرا بھی اس میں کنٹیبیوشن میں خود جا کے اس میں حصہ لیتا رہا ہوں جس کے ساتھ آج کل کی حکومتیں جو ہیں دوستیوں بڑھانے کی بات کرتی ہیں یہ وہ ہی مودی ہیں اچھا جناب وہاں پر تحریک چلتی ہے فوج بیجی جاتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں وہاں سے حملے شروع ہو جاتے ہیں فوج پر اب فوج جو ہے وہ حالات کو قابو کرنے کے لیے وہاں پر اپنے ہر ٹول استعمال کرتی ہے مشغی پاکستان کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ان کی ماں و بینوں و بیٹیوں کے عزتیں لوٹیں ان کی حقوق کی اور عزتوں کی پامالی کی جس کی وجہ سے وہاں پر اور زیادہ انتشار پھیلا اب یہ الزام جو ہے اس کی آڑ میں کیا انڈینز یہ کچھ کرتے رہے یا ہمارے اپنے لوگ کرتے رہے ہیں برحال ایک بہت بڑا الزام ہے اور کتابوں میں بھی اس کے ذکر ملتے ہیں آپ کو حمود دربان کمیشن رپورٹ جو ہے اس پر شائع ہوئی تھی جس کو کبھی شائع نہیں کیا بہت عرصے بات شائع ہوئی جب سارے اس کے کردار ہیں جو اس دنیا سے جا چکے تھے وہاں پر جنگ ہوتی ہے اور علیت کی پسند تحریک جو ہے اس کو مقامی لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں مقامی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی پاکستان سے گئی فورسی جو ہیں ان پر ظلم کر رہی ہیں ایسا کوئی ظلم یہ ہے وہ جو وہاں پر بپا نہیں کیا گیا اب آخر میں کیا ہوتا ہے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری فوج لڑتے لڑتے چونکہ انڈیا بھی اٹیک کر چکتا ہے مشریف پاکستان کا ماز بھی کھول دیا اس نے مغربی پاکستان کا ہماری رسد وہاں پر فوجی رسد نہیں پہنچ سکتی تھی درمیان میں خلیج بنگال خائل تھا پھر ہماری جو رسد ہے اس کے پہنچانے کا سرسلہ واحد جو ہے وہ تھا سری لنکا کے ذریعے سری لنکا نے اس وقت ہمارے ساتھ سٹیڈ لیا اور مگر اس کے باوجود نوے آزار فوج جو ہے اس نے ہتھیار ڈال دیئے اب ہوتا تو یہ ہے جی کہ ہمارا نام بہت بڑا اس دنیا میں لیا جاتا اگر ہمارے نوے آزار فوجی جو ہے آخر دم تک آخری گولی آخری جوان اور آخری خون کے کترے تک جنگ رہتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں مگر یہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ فوج سرنڈر کر دیں ہتھیار پھینک دیں ذلطمیز منظر جنرل نیازی جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں جنرل اروڑا شاہ کے ہاتھ دھو وہ مناظر کبھی نہیں بولائے جا سکتے جس میں نوے ہزار فوج کا عیس پاکستان میں بیٹھا کمانڈر جو ہے وہ ہتھیار ڈال رہا ہے ہم بول چکے ہیں زندگوں میں اپنی شکست نہیں بولتی جو شکست بولتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں اسی طرح کے مناظر تھے اسی طرح کے حالات تھے لوگ اپنے ہی عیاشوں میں مصروف تھے اپنے اپنے اس میں روزگار زندگی میں مصروف تھے اپنی چپکل کلشوں میں جو مشغول تھے ایک دوسری کی کھینچہ تانی تھی اقتدار کی جنگ تھی اقتدار کا حصول تھا منزل جو ہے وہ اقتدار تھی وہ پاکستان کی حفاظت نہیں تھی پاکستان کی پرائیٹی نہیں تھی پاکستان کی سالمیت نہیں تھی پاکستان کی خودمختاری نہیں تھی صرف جنگ تھی اپنے اقتدار کی اقتدار مل گیا اور یہ جمہوری پارٹی جو جمہوریت کے علم بردار کہلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ظلفکار علی بھٹو جو ہے پاکستان کے پہلے سیولین چیف مارسل لا ایڈمیر سٹیٹر مقرر کیے گئے تھے سب کو معلوم ہے نئی جنریشن کو اس بارے میں نہیں بتایا جاتا ہم اس زلدت سے آج بھی دو چار ہیں ہم ان سو پینسٹیسوی کی جنگ کا اس کی فتح کے شادیانے بجاتے ہیں ہر سال ہم چھ ستمبر مناتے ہیں ایسے میں ہم اپنے فوجیوں کی ہیروز کی گنگاتے ہیں ان کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا ہمارے اس پہ برمار ہوتی ہے لوگ یاداشتے پیش کرتے ہیں مگر انڈیا جو ہے وہاں سے جو انڈیا کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر وہ ہماری چھترول کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیا پینسٹیسوی کی جنگ کی شادیانے بجاتے ہیں انیس سو اکتر عیسی میں جو ہم نے آپ پر زلط امیزت مانچا اس کے بدلے میں ریسید کیا تھا اس کو منایا گرے بات تو حقیقت ہے بات تو سچ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انیس سو اکتر عیسی کا سانہا بول چکے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی یہ سولہ دسمبر کو پھر میں سے دیا جاتا ہے اسی ہمارے خون تازہ کیا جاتا ہے ہمارے گھاؤ تازہ کیا جاتے ہیں جب آرمی پبلک سکول پر ویسا ہی ایک جو ہے سانہا رونما ہوتا ہے سکول کے بچوں کو خون میں نخلا دیا جاتا ہے سکول کے بچے ان کے جو باقی زخمی ڈھیر و زخمی ہو جاتے ہیں معصوم کر لیاں ان کو بچاتے ہوئے ہمارے فوجی جان میں شہادت نوچ کرتے ہیں ہمارے فوجی جو ہے اس میں اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کرتے ہیں بچوں کے اساتھ ازا جو ہے وہ جانے گربان کرتے ہیں بچے جو وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں ان کے والدین آکے اہو بقا کرتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اپنے معصوم بچوں کی لاشوں پر مگر کیا کیا جائے ہمیں یہ خمیازہ بکتنا پڑھ رہا ہے اس کے پاس منظر میں دہشتگردی کے پاس منظر میں جائیں تو زیالحق صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے خلاف جنگ میں امریکہ کا آلائکار بنتے ہیں یہاں پر مجاہدین تیار کیے جاتے ہیں جو امریکہ تیار کرواتا ہے پاکستان سے ہماری فوج تیار کرتی ہے رشیہ کو افغانستان سے بگانے کے لیے رشن ان کو تو بگا دیا مگر ہم لوگ اس آگ میں پھنس گے آج تک ہم جل رہے ہیں ارشاد احمد حکانی صاحب اس وقت کالمنگار تھے بہت بڑے دور کی نظر ہوتی تھی اس وقت جب سپورٹ کی جا رہی تھی تو حکانی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ جب ہم یہ سپورٹ ختم کریں گے ہم یہ ہاتھ کھینچیں گے تو ان مجاہدین کے بندوقوں کے رخ ہماری طرف مڑ جائیں گے ایسا ہی ہوا آج تک ویسا یہ موقت رہے ہیں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت ہے ہمارے بارڈر پر اٹیک ہوتے ہیں ہمارے شہری مار دیے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر دہشتگردی ہوتی ہے میران شاہ میں دماکہ دیکھ لیں اور جگہ جگہ تارگٹ کلنگ دیکھ رہے ہیں یہ اسی ہماری غلطی کا خمیازہ ہے جو ہم بگت رہے ہیں ہمارے بلودستان کے بارڈر پر شہری مارے جاتے ہیں امریکہ کے بھی شہری مارے گئے تھے نائن الیون کے دماکے میں امریکہ نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مگر کیا کریں ہم شہریوں کا پاکستانی شہریوں کا خون تو بہت ارزاں ہیں کبھی دشمن مارتا ہے کبھی دہشتگرد مارتا ہے کبھی ہم اپنے اندر سے ہی اپنے آپ کو مارتے ہیں آواز سچ کی آواز حق کی آواز اٹھونے والے کو دبا دیا جاتا ہے اس کا گلہ گوڑتیا جاتا ہے اس کو مروا دیا جاتا ہے اس کو منظر سے غیب کر دیا جاتا ہے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں اس کے ننگا کیا جاتا ہے یہی کچھ مشرقی پاکستان میں روما ہوا تھا کہ وہاں جو اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی وہاں جو کچھ حالات سے جو اگاہی دی جاتی تھی ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم اور ستم کیا جاتا تھا حالات کی ستم ضدیفی دیکھئے کہ ہم نے ماضی سے ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے آج تک سبق نہیں سیکھا آج پھر اسی تاریخ کو دھوڑایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک اکثریتی جماعت ہے عوام اس کے ساتھ ہے عوام چاہتے ہیں جو عوام چاہتے ہیں وہ ہونے نہیں دیا جاتا اس وقت بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ویسا ہی کھیل کھیل رہے ہیں دشمر ہیں ہماری سرحدوں پر تاک لگائے بیٹھے ہیں اس طرف سے افغانستان جو ہے چوٹا سا ملک ہے عام ایک ایٹمی ملک ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے ہماری دیورینڈ لائن جو ہے اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہماری خاردار تارے ہیں ان کو جو بار لگائے گیا اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ہمارے فورسز جو ہے دھروکنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے اٹیک کر دیئے انہیں شہید کیا جاتا ہے پھر جناب اس طرف ہمارے دوسرے بارڈر پر انڈینز جو ہے وہ اس وقت موقع کی تلاش میں ہیں ہم ایسے انیس سو کتر کی طرح کے حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ انڈیا کسی وقت بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ہماری یہ افغانستان کی سرخد محفوظ ہوتی ہوا کرتی تھی جو ہم نے غیر محفوظ کر دی آپ کو معلوم ہے کہ چین اور بھارت کا جو اس وقت چپ کلس چل رہی ہے وہاں پر جو جنگی صورتحال ہے چین کو انگیج کرنے کے لیے انڈیا پاکستان پر کوئی بھی کروائی کر سکتا ہے کسی طرح کا بھی کوئی وہ ایڈونچن کر سکتا ہے مگر کیا کریں ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اقتدار چاہیے اس وقت جو بیٹھے ہیں انہیں اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کا شوق ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور وہ کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں سنا ہے کہ عمران خان صاحب اگر سملیہ تعلیل کرنے کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے وہ تعلیل کر گزرتے ہیں تو پھر وہ تعلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے نگران حکومت آئے گی پھر عمران خان صاحب پر جو ہے عرصہ زندگی جو ہے وہ تن کر دیا جائے گا اس وقت ان کو بتیس کے قریب مقدمات میں جو ہے وہ جکڑا جا چکا ہے کسی بھی مقدمے کا کوئی فیصلہ ان کے خلاف جا سکتا ہے جیسا کہ ابھی ان کے توشہ خانہ کیس کا جو ہے وہ فوجداری مقدمہ اسلامباد کی عدالت میں چل رہا ہے اب اس کے سلیمے سزا بھی ہو سکتی ہے ویسے بھی جب جو دو صوبوں میں حقوقت نہیں ہوگی تو عمران حان صاحب کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی کل کی تاریخ ہے اس میں وہ اعلان کرتے ہیں صدر علی صاحب جو ہے وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا تو اس حوالے سے یہ چھوٹے سے دو لفظ جو ہیں یہ بہت ساری فیچر کو جو ہے وہ اس سے آگاہی دیتے ہیں کہ میں بھی کل خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کی خاطر جو ہے معاشی علات کو دیکھتے ہوئے اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنے کا اعلان کریں اور بہت ممکن ہے کہ وہ کسی ایک صوبے کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور ایک کا اگزیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کر اپنی مستقبل کی سیاست کو ایک لائن دے سکیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا جی اس حوالے سے آج کا جو دن ہے یہ بڑا امپارٹڈ ہے یاد رکھنا چاہئے زندہ قوم میں شکست بولا نہیں کرتی اور شکست کو یاد رکھتے ہوئے ہی مستقبل میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا سوچا کرتی ہیں اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک افاد پائندہ باد اللہ حافظ